ڈلی کے رامن اور لوئیہ اسپتال کے ڈاکٹر مہا مرتنج جاپ کے مریضوں پر ہونے والے اثر کی جانچ کر رہے ہیں جن لوگوں پر یہ ریسرچ کیا جا رہا ہے وہ سب ہی برین انجری یعنی مستش کی چوٹ کے مریض ہیں یہ سٹڈی چالیس لوگوں پر اس سمیں کی جا رہی ہے ان چالیس لوگوں کو بیس بیس کے دو سموہوں میں بانٹا گیا ہے اس میں سے ایک سموہ کو مہا مرتنج منطر سنائے گیا جبکہ دوسرے سموہ کو یہ منطر نہیں سنائے گیا جن مریضوں کے لیے مہا مرتنج منطر کا جاپ کیا گیا ان میں سے کئی مریض کومہ میں تھے حالانکہ اس ریسرچ کا طریقہ تھوڑا الگ ہے کیونکہ منطر پڑھنے کا کام اسپتال میں نہیں بلکہ اسپتال سے تیرہ کلومیٹر دور سنسکرت ودیہ پیٹھ میں کیا جا رہا ہے اسے سمجھانے کے لیے ہم آپ کو اسپتال کی کچھ تصویریں آج دکھائیں گے یہ ان مریضوں کی تصویریں ہیں جن پر رامنو اور لوئی اسپتال میں ریسرچ کی جا رہی ہے صحیح طریقے سے منطروں کا پارٹ کرنے کے لیے اس اسپتال کے ڈاکٹروں نے ڈلی کے سنسکرت ودیہ پیٹھ سے سمپرک کیا اس کے بعد وہاں کے پنڈتوں نے مریضوں کو ان کے پریوار والوں کی موجودگی میں مہا مرتنج منطر کا سنکلپ کروایا ڈاکٹروں اور منطروں چار کرنے والے آچاریوں کا کہنا ہے کہ منطروں کی شکتی سے بیس میں سے اٹھارہ مریضوں کو بچا لیا گیا جبکہ جن مریضوں کے لیے منطروں کا پارٹ نہیں ہوا ان مریضوں میں کوئی صدھار نہیں دکھا دیا مہا مرتنج منطر کا عارض ہے مرتیو کو جیتنے والا مہان منطر ایسا مانا جاتا ہے کہ اس منطر کا جاب کرنے سے اکال مرتیو کا ڈر سماپت ہو جاتا ہے اس منطر کی رچنا رشی مارکنڈے نے کی تھی اس منطر کا مطلب ہے کہ ہم بھگوان شیو کی پوجا کرتے ہیں جن کے تین نیتر ہیں جو ہر شواس میں جیون شکتی کا سنچار کرتے ہیں اور پورے جگت کا پالن پوشن کرتے ہیں اسے تریمبکم منطر، رودر منطر اور مرتھ سنجیونی منطر بھی کہا جاتا ہے رگ وید کے ساتھویں ادھیائے، یجر وید کے تیسرے ادھیائے اور اتھرو وید کے چودویں چھنڈ میں اس منطر کے بارے میں بتایا گیا ہے رشیوں نے مہامرتنج منطر کو ویدوں کا ہردے بھی کہا ہے کچھ سمیں پہلے ایمز نے بھی گایتری منطر کے ویگیانک مہتو کو مریضوں کے ایم آر آئی ٹیسٹ میں ہوئے بدلاؤں سے ثابت کیا تھا لیکن ان دونوں ریسرچ میں کافی فرق ہے ایمز میں مریضوں نے خود گایتری منطر کا جاب کیا تھا لیکن مہامرتنج پاٹ سنسکرت ودیہ پیٹ میں آچاریوں دوارہ کیا جا رہا ہے اور مریض وہاں سے کئی کلومیٹر دور اسپتال کے آئی سی ایو میں بھرتی ہیں اس ریسرچ کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ویدوں اور دھرم گرنٹوں میں کسی دوسرے کے لیے پرارسنا کرنے کے اثر کا جو مہتو بتایا گیا ہے کیا اس کا کوئی ویگیانک آدھار ہے بھی یا نہیں بھارہ سرکار کی سب سے بڑی میڈیکل ریسرچ سنسٹا انڈین کاؤنسل فور میڈیکل ریسرچ نے اس سٹیڈی کو فنڈ کیا ہے یہ سٹیڈی تین ورش کے لیے کی جا رہی ہے جس میں سے ڈیڑھ سال کا سمیں پورا ہو چکا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آستھا اور ویگیان کے اس انوکھے میل کے فائنل نتیجے آنے میں ابھی ڈیڑھ سال کا وقت اور لگے گا سور ویگیان کے حساب سے مانا جاتا ہے کہ مہا مرتنجے منتر کے اکشروں کا سور کے ساتھ اچارن کیا جائے تو شریر میں وائیبریشن ہوتا ہے یہ وائیبریشن دماغ کی نسو کو سکریے کرنے میں مدد کرتا ہے حالکہ یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ اس پریوگ میں مریض خود منتر نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اس کے لیے پنڈت ایک طرح سے انوشتھان کر رہے ہیں یعنی اس ریسرچ کا آدھار پوری طرح سے آستھا کے ویگیان پر ٹکا ہے دنیا بھر میں یہ اپنی طرح کی پہلی ریسرچ کہیں جا سکتی ہے اسی لیے اس ریسرچ کے طریقوں کو لے کر جتنے سوال ہیں اتنا ہی انتظار ریسرچ کے فائنل نتیجوں کا کیا جا رہا ہے میڈیکل سائنس کی بھاشا کا ایک بڑا پرشلت شبد ہے جسے کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ یعنی اگر آپ یہ مان لیں کہ کوئی دوہ آپ کی کسی بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہے تو کئی بار وہ دوہ سچ میں آپ کے کام آ جاتی ہے اور وہ کام کر جاتی ہے جبکہ اصل میں آپ کو دوہ نہیں صرف میٹھی گولیاں کھلائی جا رہی ہوتی ہے یہ سب ہوتا ہے اس علاج کے پرتی آپ کی آستھا اور وشواس کے ذریعے اس آستھا سے آپ میں ایسے شارعرک اور مانسک بدلہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسے ہی پلیسیبو ایفیکٹ کہا جاتا ہے ویگیان جسے پلیسیبو کہتا ہے اسے آپ آستھا یا وشواس کہہ سکتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں ان کے اندر بہت بڑی کوئی بیماری آگئی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر جانتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہیں اور ڈاکٹر انہیں یا تو کوئی ویٹمین کی گولی دے دیتے ہیں یا کوئی میٹھی گولی کھانے کے لیے دے دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور مریض کو گولی کھانے کے بار سچ میں ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے ہیں آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر بیمار مریض کے گھر بالوں کو یہ سلاہ دیتے ہیں کہ آپ پرارتنا کیجئے مریض کے اچھے سواستے کے لیے دعائیں کیجئے دعاؤں میں اثر ہوتا ہے یہ آپ کا وشواس ہو سکتا ہے لیکن اگر اس شود کے نتیجے سکارات مک ہوئے تو ہم یہ بھی کہہ سکیں گے کہ دعاؤں میں صرف اثر ہی نہیں ویجیان بھی ہوتا ہے حالانکہ یہ ویباد بہت پرانا ہے سائنس ویجیان اور دھرم کے بیچ یہ جو ٹکراو ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے آگے بھی رہے گا اور اسی لیے اس ٹکراو کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی جو سٹڈیز ہیں وہ ہوتی رہی ہے آگے بھی ہوتی رہیں گی اور ہم ان کے بارے میں آپ کو ایسے ہی بتاتے رہیں گے